اسلام علیکم دوستو میں ہوں ڈڈاکٹ وستو منیر ایک نئے سیشن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور آج ہم بات کریں گے بھیڑ بکریوں کے اندر گریزنگ پہ یعنی کہ شدید گرمی کے اندر ہمیں کیا کیا تیاتیں برتنی چاہیے ہم اپنے جانور کو گریزنگ بھی کروا سکیں اور ان کو شدید گرمی اور ڈی ہائیڈریشن یعنی کہ پانی کی کمی ہونے سے بھی بچا سکیں تو اس پر ہم بات کریں گے کہ ہمیں کب جانور کو گریزنگ پہ چرائی پہ لے کے جانا چاہیے کب واپس لے کے آنا چاہیے اور چرائی کراتے ہوئے کنگ باتوں کا خیار رکھنا چاہیے تو شدید گرمی کے اندر کوش کریں کہ آپ نے اپنے جانوروں کو چھے ساڑھے چھے بجے جانور کو چرائی کے لیے نکال لیں اور دس بجے جانور تک جو ہے جانور کو واپس لیں کیونکہ دس بجے کے بعد زیادہ شدید گرمی شروع ہو جاتی ہے اور جانور کے اندر دی ہائیڈریشن یعنی پانی کی کمی اور ہیٹ شوک ایشو آ سکتا ہے اس کے علاوہ جو آپ جانور چرائی پہ نکال رہے ہوں تو یہ سب سے بہترین ٹائم ہوتا ہے کہ آپ اپنے جانور کو اچھے سا مشاہدہ کر لیں اور ان کو ابزرب کر لیں جانور کو چرائی پہ نکالتے ہوئے ابزرب کریں کہ کسی جانور کو کوئی موک یا ڈائریا تو نہیں لگا ہوا ہے کہ جانور کو کاؤنٹ پر کریں پہلے تو جانور کوئی کاؤنٹنگ کریں اس کے علاوہ دیکھیں کہ کسی جانور کو ڈائریا تو نہیں لگا ہوا یا لیم نیس کوئی تو نہیں ہے یعنی کہ لنگڑا پند کا مسئلہ تو نہیں ہے یا کوئی جانور اگر ڈھیلا ہے تو اس کو بخار ہے یا کسی قسم کا مسئلہ ہے تو اس کو چرائی پہ نہ بیجیں یہ گجراتی بیٹل اور راجن پوری جو گھوٹ ہے نکرا جس کو بولتے ہیں وہ ہیں بربری بھی ہیں اس میں یہ جو ناچی کے جانور ہوتے ہیں یہ چلے میں تھوڑے سست ہوتے ہیں اس لیے دوسرے جانور کے ساتھ ان کو گریزنگ پہ نہ بیجیں اور کوشش کریں کہ قریب ترین جو جگہ ہے وہاں پہ ان کی چلائی کروائیجے تو آپ نے جانور کو شدید گرمی کے اندر ساڑھے چھے سے دس وی تک گریزنگ کروانی ہے اور پھر اس کے بعد شیڑ کے واپس لے جانا ہے اور اس کے بعد اگر جانور شدید گرمی منا رہے ہیں ہمپنا شروع کر دیتے ہیں آپ کے جانور تو ایسا کریں کہ جو پینے والا پانی ہے اس کے اندر گلوکوز مکس کر دیں اور چلائیج سے واپس جانے کے بعد جانور کو وہ پلائیں تو آپ پچاس گرام پر جانور جو ہے وہ گلوکوز پانی کے اندر مکس کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر جانور کو اپھارا ہو جاتا ہے چلائی کے دوران یہ چلائی پر جب جانور واپس جاتا ہے تو جانور کو آپ ایک انجیکشن ملتا ہے میڈی اورل تو یہ آپ نے دس سسی ایک جانور کو پانی کے اندر نیم گرم پانی کے اندر مکس کر کے پلانا ہے تو اس سے فوراں جو ہے وہ جانور کا اپھارا ٹھیک ہو جائے گا اس کے علاوہ اگر آپ جانور نے چلائی پر مکئی کے دانے وغیرہ کھالی ہیں تو آپ جانور کو ایک سے دو چمچ جو ہے وہ میٹھا سوٹا بھی پانی کے اندر حل کر کے دے سکتے ہیں پر جانور یہ صرف ان جانوروں کے لیے ہے جن کو اپھارا کا مسئلہ ہوگا جو چلائی کرانے والا آدمی ہے اس کا بھی کمفرٹ کا آپ نے خاص خیار رکھنا ہے اور اس کا سر جو ہے وہ صافے سے ڈھامپا ہونا چاہیے اس کے پاس کولر ہونا چاہیے پانی والا یا پانی کی بوٹل ہونی چاہیے تاکہ وہ خود بھی گرمی سے بچ سکے اور کمفرٹیبلی آپ کے جانوروں کو جو وہ اچھے سے چلائی کروا سکے یہ دسوں کے جدوں چلائی جڑی ہے دور ہوئے شہرٹتوں تو پھر تڑا کی طریقہ کاروں گا ہے جانوروں کنے مجھے واپس لے کے جاندے ہو تو پھر جانوروں پانی کیسے پہ لاندے ہو پانی دوبار اس طرح نیری پانی ہے جنے تو پھر چلتے ہوں دنے کھڑے انہوں نے پانی سے جاروراں کھلا کے بعد ساہے پھلا کے چھے بھئی ہیں واپس مال شخص ٹھیک ہے چاچا جی بہت شکریہ ایسے بچے جن کی عمر چار مہنے سے کم ہیں ان کو چھدید گرمی میں آپ چرائی پر نہ بیجیں کیونکہ اس سے چھدید گرمی کے ویسے ان کو ہیٹ سٹریس کے ویسے ڈائریا لگ سکتا ہے موک لگ سکتی ہے اس کے علاوہ تیز بخار ہو سکتا ہے اور ڈی آئیڈریشن یعنی پانی کی کمی ہو سکتی ہے اس کے علاوہ اگر کوئی جانور بیمار ہے تو اس کو چرائی بھی نہیں بیجیں اور اس کو ٹریٹمنٹ کریں چھوٹے بچوں کو اگر آپ نے چرائی پر بیجنا بھی ہے تو آپ قریب ترین جو ایریہ ہے اس میں چرائی کروائیں اور ایک سے دو گھنٹے کے لئے چرائی کرانے کا براہ جو ہے ان کو شیر میں واپس لے جائیں ابھی جانور جو ہیں یہ گریزنگ سے واپس آگئے ہیں تو اگر آپ نے دوبارہ ان کو گریزنگ پر بیجنا ہے آپ چار بجے کے بعد شام میں دو گھنٹے کے لئے پھر ان کو پانچ سے سات بجے تک دوبارہ پھر گریزنگ پر بیج سکتے ہیں دوسرا جانور کو گریزنگ سے واپس آنے کے بعد اچھے سے دوبارہ سے اب ضرور کریں کسی جانور میں کوئی مسئلہ جو ہے کوئی ڈائریا وغیرہ ہے کوئی لیمنس ہے کوئی جانور گرمی منا رہا ہے تو اس کو علیدہ کر لیں تو جانور جب واپس آئے تو جانور کو فریش جو تازہ پانی ہے وہ آویلیبل ہونا چاہیے اس کے علاوہ اگر جانور آپ دیکھتے ہیں کہ ہامپنا شروع ہو گئے ہیں گرمی زیادہ منا رہے ہیں تو آپ پچاس گرام پر انیمل کے ساتھ سے اس کے اندر گلو کوز جائے وہ بھی مکس کر سکتے ہیں یا شکر مکس کر سکتے ہیں گریزی سے واپس آنے کے بعد جو شیڈ ہے جو ہوادار ہونا چاہیے جہاں پر جانور جو ہے بیٹ کے جو ہے اچھے سے جانور جو انہوں نے کھایا ہے جو گریزی کیا اس کو حضم کر سکے تو جو جانور آپ کے شیڈ کے اوپر مجود ہیں یا جو چھوٹے بچے ہیں یا جو بیمار جانور ہیں تو ان کو آپ جو ہے جنتر جو ہے ان کی چرائی کے بجائے کٹ کر کے وہ آپ ڈال سکتے ہیں